پاکستان نے ٹاؤس جیتا ہے اور ٹاؤس جیت کر کیا ہے گیند باجی کا فیصلہ اور یہ فیصلہ کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ دیکھنا ہوگا یہاں بھلے باجی کے لیے آتے ہوئی عیسان کسن سمن گل کسن تو پرانی جوڑی میدان پہ لوٹ چکی ہے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے سمن گل اور عیسان کسن کھیلتے تھے اور کئی نہ کئی یہاں پہ ریشٹ دیا گیا ہے بھارتی ہے ایکسپیرینسڈ بھلے باجی کو روے سرما اور وراد کولی نہیں کھیل رہے ہیں اس مقابلے میں پہلی بال کھیلیں گے عیسان کسن شٹرائک پر موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح شمن گل بھی آئے ہیں اس مقابلے میں یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورتی کسان آت کلائیوں کے ساتھ بال کو موڑا ایک رن کے لیے یہاں تو ایک رن کے ساتھ کھاتا کھولیں گے عیسان کسن اور عموماً ہم نے دیکھا ہے پہلا اوبر ہریس راپ لے کے آتے تھے لیکن آج ساداب خان کو لے کے آئے ہیں پاکستان کی ٹیم اور شمن گل تیار ہے بھلے باجی کے لیے اور ہمیشہ کی طرح شمن گل آج کس طریقے سے شروعات کریں گے دیکھنا کبھی دلچسپ رہے گا اور ایک اور قرار اپراہار اور بال جاتے ہوئی چار رنوں کے لیے یہاں چار رن کے ساتھ کھاتا کھولیں گے شمن گل بیتری نہیں ہے شورٹ پہلے ہی سمجھ گئے تھے بال کہاں پہ آنے والی ہے اور اچھا شلوک سویپ یہاں پہ فائنل ایک کی دسا پہ اور چار رن بٹوریں گے اور بھارتی ٹیم کا سکور اب دیکھیں پہنچ گیا ہے پانچ رن زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ تیسری بال کریں گے شامنے ہیں شمن گل اوہ اس بار بڑا شورٹ کرنے کا پریاس چھوک گئے ہیں اور یہاں پہ موقع تھا محمد رزوان کے پاس سمن گل کو آؤٹ کرنے کا لیکن گھبایا جوشتی دکھانی ہوگی ایک بار پھر سے دیکھئے یہ شاپ شاپ موقع تھا اوہ یہ شاید موقع بن سکتا تھا لیکن گھبایا یہاں اوہ یہ تھوڑی سی دیر کر دی پہلے ہی بال بلے اسٹم پہ مارنی چاہیے تیرزوان کو چوتھی وال سادہ آپ کا انتیار ہیں اوہ اس بار روم بنا کے کھیلا ہے سوٹ پوائنٹ کے فیلڈر کے اوپر سے اور بٹورے کے چوکا یہاں چوکے چوکے آ رہے ہیں بھارتی پاری کے لیے لیکن بھارتی ٹیم کو تابر توڑ انداج میں کرنی ہوگی بھلے بازی اس مقابلے میں کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہاں اچھی بھلے بازی کمال کر رہے ہیں چار وال تاندار طریقے سے نورن چھکے لگانے ہوگے بھارتی ٹیم کو اور ہماری خواہ اس کو پورا کرتے نظر آئیں گے سمنگل لوگ اپ کے اوپر سے جڑا ہے بہت ہی بڑا شوٹ ملے گا چھہرن زیاں کمال کی بھلے بازی یہی تو ہم چاہتے ہیں سمنگل سے اور آج تو پاکستان میں ٹیمیاں ٹوڑنے کا سلسلہ چالو ہو گیا ہوگا بھارتی ہے ٹیم جس طریقے سے کر رہی ہے بھلے بازی دو چوکے ایک چھکے جڑ چکے ہیں سمنگل کہیں نہ کہیں آج فرنڈ فٹ پہ آکے بھلے بازی کریں اور روئیس سرما کی اس مقابلے میں نہیں ہوئی ہے بابسی تو سمنگل کو ہی اپنے کندوں پہ جمعہ داری اٹھانی ہوگی اور یہ لیجی ایک اور چکا جاتے جاتے ایک اچھے اوور کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے سمنگل نے نسیم سا آتے ہوئے گیند بازی کے لیے لیکن ایک بار پھر سے دیکھیں گے اس شارٹ کو یہ لیجیے کتنا خوبصورت یہ شارٹ بہت اوچی گئی تھی بال اوچھائی بھی اور لمبائی بھی سب چیز پرابت کرتے ہوئے کیونکہ شارٹ جڑا تا شمنگل نے اب تیار ہے انسان کے سن پہلی بال کھیلی گئے نسیم سا کی آج روش سرما کھیل نہیں رہے ان کی کیا پورتی کر پائیں گے اور یہ لیجیے پورتی یہاں پہ بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے یہ نجاکت دیکھائی ہے ایسان کسن نے عمومن ہم نے دیکھا ہے ایسان کسن اس طریقے کے شارٹ بہت کم کھیلتے ہیں لیکن آج آج اپنے ترکت سے نئے نئے تیر چھوڑ رہے ہیں پہلی بال پہ آیا ہے چوکا اور دیکھنا ہوگا ایسان کسن آنگے بڑھ کر پل کیا ہے یہ تو کلات مک شارٹ ہے ایسان کسن کا یہاں آنگے بڑھے تھے یہ لیجیے آنگے نکلے اور پل شارٹ چھڑ دیا یہ اسمباؤ شارٹ تھا یہاں بالکل بھی آسان ہوتا نہیں ہے اس طریقے کے شارٹس کو کھننا لیکن ایسان کسن کرتے ہوئے ایک بار پھر سے دیکھئے یہ شارٹ کمال کا زیان بہت ہی زیادہ کمال کا اور وارتے ٹیم کا سکور تیس رنج زیرو وکیٹ کے نقصان پہ دوسرا اوبر چلتا ہو ایسان کسن تیار ہیں اور یہ اس بار تو کھڑے کھڑے پل شارٹ کر دیا ہے اور یہ بھی چھڑ رنے تابڑ توڑ انداج میں کر دی ہے سومنگل نے اپنی پاری کا آگاز اور یہاں پہ پر چند طریقے سے بھرتی ہے ٹیم کی ہوتی ہوئی شروعات اور بال کو بھیج رہے ہیں ڈگاؤٹ میں اور بھرتی ہے درسہ کافی زیادہ اتساہ کے ساتھ ابھی نندن کرتے ہوئے ایسان کسن کا اور بھرتی ٹیم کا سکور تیس رنج زیرو وکیٹ کے نقصان پہ چوتھی بال کریں گے یہ بھی خراب بال ہے یہ بھی خراب بال ہے یہ بھی بڑے شوٹ کے لیے گئی ہے اور پھر آپت کریں گے ایک اور چکا ایک سو اٹھارہ میٹر کا لگاتار تین بالوں پہ تین چکے جڑ چکے ہیں ایسان کسن یوں ہی اپنا نام کتابوں میں نہیں درج کراتے میند کرنی پڑتی ہے تپسیا کرنی پڑتی ہے تب جا کے اس پرکار کے شوٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ایسان کسن کمال کی بھلے بازی کمال کا یہ فلئر نسیم سا کریں گے پانچ بھی وال آنگے پڑھ کر ایک بار پھر سے قرار اپراہار ہے یہ یہ قرار اپراہار نہیں ہے یہ پاکستان کی امیدوں کو قرارہ زباب ہے بہت لمبا چکا مانو یہ جا کے پاکستان کی آبام کی ٹی وی میں جا کے ٹکرائے ہو اور پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے ایک لائک تو بنتا ہے شومن گل اور ایسان کسن کے لیے کمال کی بھلے بازی ایک بار پھر سے دیکھئے اوہ ویترین شوڑ کا پی زیادہ لمبا اپراپت کری یہاں دوستو شومن گل کے لیے ایک لائک بنتا ہے بہت لمبا چکا تھا یہ لگ بگ سٹیڈیم کے باہر اور یہ انتم بال کھیلیں یہ انہیں چاسرن کمال کی شروعات کی ہے بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں اوہ اس بار کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے حالکہ ایمپان نے کوئی بھی انٹریسٹ نہیں دکھایا ہے اور بال بال بچے یہاں پہ یہاں بال بال بچے ہیں ایک بار پھر سے کیا یہاں پہ ریویو کیلئے جائے گی پاکستان کی ٹیم ٹیم سی نہیں ریویو کیلئے نہیں گئے ہیں سہینسہ افریدی آ رہے ہیں سہینسہ پاکستان کی گیندباجی کا ایک ستارہ سامنے ہے شوم انگل کھیلیں گے پہلی بال اوہ اس بار روم بنایا اس شوٹ کو اور کہیں کھیلتے تو اور بہتر رجلٹ ہوتے ہیں اوہ یہاں پہ چار رن مل گئے ہیں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ شوٹ چار رن کیلئے جائے گا کیونکہ فیلڈر موجود تھے بال کو روکنا چاہیے تاکھراب فیلڈنگ پاکستان کے دورہ دیکھ میرے محبوب قیامت ہوگی بھارتی ہے ٹیم یہ بول رہی ہوگی شوم انگل آج رسو بات تیری گلیوں میں محبت ہوگی شوم انگل کی کمال کی بھلے بازی اوہ اس بار بھلکے ہاتھوں سے بہت ہی آسان طریقے سے کھیلا ہے اس شوٹ کو اور بڑے آسانی سے دو رن پراب کریں گے زیاں بہترین رننگ بیٹ وندہ ویکیڈ شوم انگل اور جسان کسن اور یہ کافی پرانی جوڑی ہے ہمیشہ بھارت کے لیے کمال کی بھلے بازی کرتی ہے اور یہ مقابلہ کافی روچک تیسری بال کریں گے چاملے ہیں شوم انگل اوہ یہ شوٹ کنیکٹ نہیں کر پائے نیچے فیلڈر اور سیدھا ہاتھ میں جائے گی اور اسی کے ساتھ شوم انگل کی پاری یہیں سمات ہوگی آکرکار سہینسہ افریدی کو سہینسہ افریدی کو ویکیڈ ملتا ہوا ویکیڈ کی تلاس کر رہی تھی پاکستان کی ٹیم اور یہاں پہ ویکیڈ ملے گا بھی زیاں ویکیڈ کی تلاس میں ملا ہے ویکیڈ شوم انگل 26 رن بنا کے پابیلین جائیں گے اور یہ اچھی پاری تھی اور یہ لیجیے نئے بلے با آج شیبان دوبے کا کریہ آگمن موقع ملا ہے وارتیہ ٹیم میں کیا کریں گے کیا اپنی جگہ پکی بنائیں گے دیکھنا ہوگا تیسرا اوپر چلتا ہوا وارتیہ ٹیم کا سکور پچپن رن ایک بیکیٹ کے نقصان پہ شہینسہ افریدی چھے رن دے کے ایک بیکیٹ چٹکا چکے ہیں چوتھی وال کریں گے شامنے شیبان دوبے اور ایشان کسن اوہ یہ لیجی ہے ایشان کسن کے بلے سے کرا رپ رہا چھے رن کے لیے یہ بلے باج آج الگ لیبل پہ کر رہا ہے بلے باجی ایشان کسن کمال کر رہے ہیں آج کمال بھی کر رہے ہیں دھمال بھی کر رہے ہیں وہترین پاری بھی کھیل رہے ہیں یہ مقابلہ کافی روچک دلچسپ ہے زیاں اس میں کوئی سکھ نہیں ہے تیسرا اوپر چلتا ہوا بھارتی ٹیم کا سکور ایک سٹ رن ایک بگٹ کے نقصان پہ پانچ بھی بول کریں گے کمال کا چھکا جڑا ہے ایشان کسن نے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا پانچ بھی بول پہ اپروچ کیا رہتا ہے اوہ یہ شاٹ بھی کمال کا ہے یہ شاٹ بھی جات ہوئی بانڈی لان کے باہر لگاتار چھکوں کے ساتھ اپنی پاری کو آگاج کر رہے ہیں ایشان کسن اپنی جگہ کو پکی کر رہے ہیں نام ایک دن میں نہیں بنتا محنت اور ججبے سے آپ کو پریاز کرنا پڑتا ہے ایشان کسن انتیم بول کھیلیں گے ساہنسا افریدگی ایشان کسن اکتالیس پر پہنچ گئے ہیں اوہ یہ چھو گئے ہیں لیکن ایمپارکسار آج یہاں صحیح بول ہے چھو گئے ہیں ایشان کسن انتیم بول لیکن یہ دیکھیں عریس روف آتے ہوئے گیند باجی کے لئے عمومن ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے لئے اوپن کرتے ہیں لیکن آج چوتہ آور دیا ہے ان کو نہیں نا کہیں رنیتی میں پریبطن کیا تھا بابر آسم نے لیکن کچھ فائدہ ہوتا مجھے نظر آ نہیں رہا ہے یہاں فائدہ ہوتا یہاں کہیں سے بھی نظر آ نہیں رہا ہے پاکستان کے لئے اور بھارتیہ ٹیم کافی زیادہ مجبوطی کے ساتھ اس مقابلے میں بلے بازی کرتے ہوئے 67 رنگ 3 وکٹ آور میں اور ابھی تک ایک ہی بکٹ گراہ ہے پہلی بال کھیلیں گے شومم دوبے دیکھنا چاہیے شومم دوبے اچھا شورٹ اچھا کوا ڈرائیب لیکن یہ موقع بھی ہے تستور بھی ہے کب آیا محمد رجوان کر کیا رہے ہیں آپ لیکن فیلڈر کو ڈاریکٹ ہٹ لگانا چاہیے تھا سوٹھے آور کی پہلی بال پہ آیا ہے ماتر سنگل شومم دوبے نے ایک رن کے ساتھ کھاتا کھولا ہے اور یہ دیکھئے ایک اور پل شورٹ شیسان کسان پونڈری لائن کے پاہر جائے گی بال اور اچھا رن پر آپٹ کریں گے جیہاں آج جیسان کسان اچھے بھوم میں نظر آ رہے ہیں اچھی بلے باجی کر رہے ہیں اچھے شورٹ سے جڑ رہے ہیں آسان ہوتا نہیں ہے اور دوستو لائک ضرور کریں زیادہ دوستو لائک ضرور کریں آپ کا لائک ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کینل کو بھی سسکرائب کریں کمنٹ کریں حارت ماتا کے لئے جائے ہند لے کے ہمارا دیس ہمیشہ مہان ہے پاکستان کے خلاب مجبوطی سے ہمیشہ بلے باجی کیا بھارتی ٹیم نے اور کیا آج جیت پائے گا آپ کمنٹ میں بتائیں چوتھے اوبر کی تیسری وال کھلے گے ایسان کس انسامنے اوہ یہ شورٹ بلکل سیدھا اوہ یہ شورٹ کلہ حالا کی کیچ نہیں تا لیکن فیلڈنگ کبال کی اگر اس وال کو اگر فیلڈ نہیں کرتے تو چوکے کیلئے چھاتی وال چوتھے اوبر کی تین وال ہو چکی ہیں پاہت ترن بارتے ٹیم کا اور ایسان کس ان کافی قریب ہے اپنے پچاس رن سے اوہ آنگے بڑھ کر گرنے کا پریاس وال بلے پہ نہیں آئی اور یہ چترائی ہے گیند باجی کی بلے باج کو فولو کیا یہاں بلے باج کو فولو کیا ہے اور اسی طریقے سے فولو کرنا بھی پڑے گا سیرو کی طرح میدان زنگ میں دہار دیتا ہے کاغچ کی طرح پاکستان کو فار دیتا ہے اتحا صدا دور آئے گا ان بیرو کی گاتا کیونکہ یہ بھارتی بلے باج ہے جہاں جھاتے ہیں بھارتی ایجنڈا گھاڑ دیتے ہیں اور بھارتی ٹیم لگاتار مجبوطی سے کر رہی ہے بلے باجی پانچ بھی بال کھیلیں گے ہیسان کسن پچاس رن کے کافی قریب ہیں آگے بڑھ کر کھیلا تو ہے ٹائم نہیں کر پاہ اس بار بھی نہیں نہ کئی فائدہ مل رہا ہے پاکستان کی ٹیم کو ماتر دورن سے ہیسان تشت کرنا پڑے گا اس بال پہ ہریس روف کی اور ہیسان کسن تھوڑا سا شٹرگل انتیم چوروں پہ کیوں کر رہے ہیں تھوڑا سا سمجھ کے پڑے لیکن دیکھنا ہوگا ہنتیم بول ہے یہ سوبر کی سامنے ہیسان کسن بلکل قریب ہیں اپنے پچاس رن سے آہ یہ لیجئے سنکنات کر دیا ہے اپنے پچاس کا یہ شوٹ نہیں ہے چھکا نہیں ہے اٹھا ہے یہ ہیسان کسن کا پٹکا ہے اور پاکستان میں ٹی ویا ٹوڑی جائیں گی اور دوستو ہیسان کسن کے لیے ایک لائک بنتا ہے کمنٹ میں ہیسان کسن لگتا ہے جہند کر دیں عمال کی پاری پاکستان کے خلافی سن کسن کی حبلے تاریف پاری اور ہم یہی امید کرتے ہیں اسی طریقے کی پاریاں بھارتیہ ٹیم سے کمنٹ کا شوٹ جڑا ہے اور ہیسان کسن دیکھئے تریپن پہ پہنچ گئے ہیں پندرہ بالوں پہ اور اچھی پاری کے لیے چاروں طرف چاروں دساؤں پہ سور ہے آج بھارتیہ ٹیم کا نماز آتے ہوئے گیندباجی کے لیے سبم دوبے نئے نئے بھلے باج ہیں نیا موقع ملا ہے کیا کریں گے نیا موقع ہے لیکن جوس پرانا ہے جوس بھئی ہے بھئی ججبہ بھارتی ہے ٹیم کے لیے چھکے کے ساتھ کریں گے سور کی شروعات نام ہے سبم دوبے ایک سو سترہ میٹر کے بڑے بڑے چھکے اور ہم نے دیکھا چیندہی سپرکنگ کے لیے انہوں نے کمال کی بھلے باجی کی ہے کمال کی بھلے باجی کی ہے پہلی بول پہ چھکا لگانا اس اوبر کی آسان نہیں ہے دوستو لائک کر دے سبم دوبے کے لیے کمال کی شروعات پھٹکنی دی ہے یہاں پہ پاکستان کو اور آج آپ کو تائے کرنا ہے ایک بار پھر سے کڑے کڑے سٹینڈ اینڈ لیور لوگوں کے اوپر سے فیلڈر موجود فیلڈر بنیے گے درسک اور درسک بنیے گے فیلڈر بھارتی ہے بھلے بازی کمال کی کمال کے یہ شورٹس بھارتی ہے ٹیم کافی کمال کر رہی ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے دو دور تک یہاں پہ ایک گونج سنائی دیتی ہوئی بھارتی ہے ٹیم کی اور یہی تو ہے بھارتی ہے ٹیم کا ججوا کمال کر کے رکھا ہے اس مقابلے میں رنس آرہے ہیں بڑے آسانی سے بھارتی ہے ٹیم کسری وال کھیلے گی شیب آمدوبے ایک بار پھر سے تیار ہے اوہ بولٹ کر دیا ہے شیب آمدوبے کو محمد نماز نے کمال کی گیند باجی یوں تو فسا لیا تھا زیان ہر بال پر چھکا لگانا آسان نہیں ہوتا آپ نئے نئے بھلے باج لیکن یہ پریاس تو بنتا ہے شیب آمدوبے کے لیے لائک بنتا ہے جلد باجی میں رن بنانے کے لیے کیا ہے سیکریفائز اپنے بکیٹ کو زیان دوستو ایک لائک بنتا ہے شیب آمدوبے کے لیے کیونکہ ایج بلے باجی کر رہے تھے کیونکہ اوبر بچے نہیں ہیں اور رنکو سنگھ آتے ہوئے بلے باجی کے لیے اور رنکو سنگھ ہم سب جانتے ہیں کس طریقے کے بلے باج ہے انہیں سر کا رول نبھا رہے ہیں بھارتے ٹیم میں اور بچیں ہیں ماتر تین بال رنکو سنگھ کچھ کمال کریں گے یا اس بکیٹ کا بدلہ لیں گے محمد نماز سے اوہ زیان یہ اچھا فلکس وٹ ہے حالانکہ ٹائم اتنا اچھا نہیں ہوا ہے لیکن بال جاتی ہوئی بانڈری لائن کے باہر کچھپ کا شوٹ ہے یہ رنکو سنگھ کے بلے سے اور ایمپار کا کنفرمیسن آتا ہوا کہ یہ چہرن کے لیے گئی ہے بال بہت اچھا فلک شوٹ بلکل یوراز سنگھ کی یاد دلا دیتے ہیں رنکو سنگھ جب یہ بلے باجی کرنے کے لیے آتے ہیں یہ شوٹ کمال کا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے یہ فلک کیا تھا انہوں نے اوہ یہ دیکھی یہ دیکھیے کیا چھپا جا شوٹ ہے ہاہ رنکو سنگھ چھار رن بٹو رہیں گے 96 رن بھارتی ٹیم کے ہو گئے ہیں اچھی ہوئی دو بولوں پہ بڑے شوٹ چاہیے اوہ اس بار پھلٹوچ ڈیلیوری کو سہی انجام تک پہنچا نہیں پائے لیکن پھر بھی 104 میٹر کا چکا ایسا لگا سائد کیچ ہو جائیں گے رنکو سنگھ ہوگا بھارتی ٹیم کا چھابہ آج اور مجبوط کھلاڑی دوستو رنکو سنگھ کے لیے ایک لائک بنتا ہے بھارت ماتا کے لیے ایک لائک بنتا ہے بھارت دیس کے لیے ایک لائک بنتا ہے بھارتی ٹیم 102 رن دو ویکیٹ کے نقصان پہ انتے مبال کھلیں گے لیکن دوستو بھارتی ٹیم جس طریقے سے کھلے ایک لائک تو بنتا ہے آپ سبھی کا ریپیا کر کے لائک جرور کریں ہمارا حوصلہ اب جائی کریں آپ سبھی کو اس نئے برس میں بہت بہت ڈھیرو سو کم نہ ہیں اور یہاں پہ بڑا شوٹ کے مچا رہے تھے نہیں آیا آپ بلے پہ بول سہی سے اور پویلینز جائیں گے انتے مبال پہ ہیسان کے سنگھ لیکن یہاں پہ انتے مبال تھی کوئی موقع نہیں تھا بھارتی ٹیم کے پاس اور بھارتی ٹیم ماترے 102 رن ہی بنا پائی ہے کیونکہ سروعات کا پی تاور توڑ انداز میں ہوئی تھی لیکن انت اس طریقے کا نہیں ہوا لیکن یہ بھی ایک اچھا سکور ہے کیا پاکستان بنا پائے گی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں آج کی پاری ہم یہی پہ سماپ کریں گے آنے والی دوسری بیڈیو پہ ہم آپ کو پاکستان کی بلے بازی دکھائیں گے تو بیڈیو کو لائک کرنے تاکہ ہی پاکستان کی بلے بازی بھی آپ دیکھ پاؤ چینل کو کریں سسکرائب لائک کریں اوری امو کابل اکا پیرو مانچ